موسیقی یحنہ کی انجیل اور اس کا آٹھوں باب جو انسٹھ آیات پر مشتمل ہے مگر یسو زیتون کے پہاڑ کو گیا صبح صویرے ہی وہ پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا اور فقی اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسو سے کہا اے استاد یہ عورت زنا میں این فیل کے وقت پکڑی گئی ہے تو ریت میں موسیقی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے مگر یسو جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسو اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا اے عورت یہ لوگ کہاں گے کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا اس نے کہا اے خداوند کسی نے نہیں یسو نے کہا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا جا پھر گناہ نہ کرنا یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا فریسیوں نے اس سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے تیری گواہی سچی نہیں یسو نے جواب میں ان سے کہا اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے انہوں نے اس سے کہا تیرا باپ کہاں ہے یسو نے جواب دیا نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے ہیں اس نے حیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا اس نے پھر ان سے کہا میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈوگے اور اپنے گناہ میں مروگے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے پس یہودیوں نے کہا کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آسکتے اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں اس لئے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مروگے کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤگے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مروگے انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے یسو نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے بس یسو نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤگے تو جانوگے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو وہ تیرے اس پر ایمان لائے پس یسو نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی انہوں نے اسے جواب دیا ہم تو ابراہام کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤگے یسو نے انہیں جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے اور غلام ابتک گھر میں نہیں رہتا بیٹا ابتک رہتا ہے پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہام کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہام ہے یسو نے ان سے کہا اگر تم ابراہام کے فرزان ہوتے تو ابراہام کیسے کام کرتے لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی ابراہام نے تو یہ نہیں کیا تھا تم اپنے باپ کیسے کام کرتے ہو انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا یسو نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے لیکن میں جو سچ بولتا ہوں اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تُو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے یسو نے جواب دیا کہ مجھ میں بدرو نہیں مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بیزتی کرتے ہو لیکن میں اپنی بزرگی نہیں چاہتا ہاں ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا یہودیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم نے جان لیا کہ تجھ میں بدرو ہے ابراہم مر گیا اور نبی مر گئے مگر تُو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے گا تو ابت تک کبھی موت کا مزانہ چکھے گا ہمارا باپ ابراہم جو مر گیا کیا تُو اس سے بڑا ہے اور نبی بھی مر گئے تُو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے یسو نے جواب دیا اگر میں آپ اپنی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی پچاس برس کی نہیں پھر کیا تُو نے ابراہم کو دیکھا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر یسو چھپ کر حیکل سے نکل گیا